اس بار قدنگا بہت بڑا تھا خوب ہوئی تھی خون کی بارش اگلے سال فصل اچھی ہوگی مچگان گورک پانڈے کے ان شبتوں کے ساتھ آپ تمام لوگ تو یہاں شامل ہیں تمام وقتہ جنہوں نے اس پروگرام میں شرکت کری اور یو ایج کی پوری ٹیم جس میں اس پروگرام کا آئیوجن کیا میں آپ سب لوگ کو انطلاف زندوات بوزنا ہوں زیادین بولتا ہوں داد سلام بولتا ہوں چار سال پہلے جو ہماری حکمران جو ہم پہ راج کر رہے ہیں چار سال پہلے انہوں نے انہوں سے وعدہ کیا انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اس دیش کو وہ وکاس کی بلندیوں پہ لے کے جائیں گے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اس دیش کو وہ انطی کی بلندیوں پہ لے کے جائیں گے لیکن چار سالے چار سال بعد یہ دیش بلندیوں پہ تو گیا ہے لیکن نفرت کی بلندیوں پہ گیا ہے ہنسہ کی بلندیوں پہ گیا ہے گھرنا کی بلندیوں پہ گیا ہے دھارمک انمات کی بلندیوں پہ گیا ہے اور ہنسہ کر کے لوگ کی جان لینے کی بلندیوں پہ گیا ہے جو کچھ بلند شہر میں ہوا وہ پھر سے اس بات کو ہی درش آتا ہے اور جو کچھ بلند شہر میں ہوا سبوت کمار سکھ کی ہتیا ایک اور انسان کی ہتیا جتنی نیندہ کھائی جائے اتنی کم ہے لیکن ایک سوال پوچھنے والی بات ہے جنہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہمارے دیش کو وکاس کی بلندیوں تک لے گے جائیں گے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں ابھی سبوت کمار سنگھ کی ہتیا کو تارگیٹڈ کلنگ کو دو تین ہو گئے ہیں اترپہ دیش کی مکہ منتری کے پاس سمئے نہیں ہے انسے ملنے کے لیے اترپہ دیش کی مکہ منتری ساونل لائٹ شو جا کے وہاں اٹینڈ کر رہے ہیں دیش کی بلند منتری کے پاس وقت ہے بریمکہ چوپڑا کی شادی میں جانے کے لیے لیکن مکہ پاس ایک شبد بولنے کا وقت نہیں ہے جب ایک کانون کا وقت آ گیا ہے اسی کونسٹیوشن کلب میں آج سے آٹھ مہین میں پہلے ٹیورانیڈ اگیس ہیٹ نے ٹرائبونل کرایا تھا وہ ٹرائبونل تھا اترپہ دیش میں فرجی موٹ بھیڑوں کے ایک ٹرائبونل جو اترپہ دیش میں ہزار سے اوپر یوگی آتی تینات عجید سنگھ بیش صاحب کی سرکار آنے کے بعد صحیح نام میں وہی لینا چاہیے عجید سنگھ بیش کی سرکار آنے کے بعد جو ہزار سپر انکاؤنٹر ہوئے تھے اس کے اوپر ایک پبلک ٹرائبونل کرائے تھا جو سپریم کونٹ کے لائیرز پترکار اور ناغرین لوگوں کو نا بھی بات کری تھی آٹھ مہینے میں ہم کہاں سے کہاں آگئے ہیں ان چار سالوں میں ہم کہاں سے کہاں آگئے ہیں تین سال پہلے جب اخلاق کی اختلے ہوئی تو ہم سوال کر رہے تھے کہ وہ پورے دن پولیس کیا کر رہی تھی یہ بھیڑ نے جب قانون اپنے ہاتھ میں لیا تو پولیس نے انٹروین کیوں نہیں کیا پولیس کی ناکامی پہ سوال اٹھا رہے تھے آج یہ وقت آگیا ہے اگر کوئی پولیس والا اپنا قانون کا کام کرنے جائے تو اس کو بھی نہیں بکشا جائے گا اور یہی گجرات موڈل ہے گجرات موڈل میں یہی کیا جاتا تھا اپنے نمائندوں کو پولیس افسر بنا کے بٹھانا جو لوگ ان کا کام کریں ان کو پرموٹ کرنا اور کوئی پولیس والا آگر قانون کا کام کریں تو اس کو پرداریت کرنا یہی گجرات موڈل ہے اور اس دیش کو پولیس والوں کو بھی ایک سندیش ہے کہ تم قانون سے چلو گے یا ہمارے ایجنڈا سے چلو گے تم تیہ کر لو اگر ہمارے ایجنڈا سے نہیں چلے تو ہم تم کو بھی دیکھ لیں گے بہت سارے لوگ جو پورا محول بنا ہوا ہے 19 کو لے کے بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ 2019 کے چناؤں میں ہم لوگوں سے سوال پوچھتے ہیں 2019 کے چناؤں میں کیا ہونے والا ہے میں ان لوگوں سے بولتا ہوں کہ اس سوال کے ساتھ ایک سوال اور جوڑ لیجئے اور اس سوال کو بھی اتنے ہی سیریس نیس کرتا پوچھئے کہ 2019 کے چناؤں تک اس دیش میں کیا کہا ہونے والا ہے کیونکہ اگر پچھلے کچھ دن کچھ درشاتے ہیں تو ایک بات درشاتے ہیں کہ بھاجپا کی سرکار نے بھاجپا کی پسلی سرکار سے ایک لیسن سیکھ لیا ہے یہ غلطی ہونا ہی دورانے والے اور وہ غلطی کی میں کونسی غلطی کی بات کر رہا ہوں سن دوہزار تین میں پچھلے بھاجپا کے سرکار کے اندر اڈل بہری بھاجپای صاحب کی سرکار تھی دوہزار تین میں ایک نعرہ لے کر آئی تھی وہ سرکار چناؤں سے ایک سار پہلے انڈیا شاہی نے اپنے بکارس کے دعوے کو اپنے کام کو لے کے وہ چناؤں میں جانا چاہتی تھی جو کام کیا تھا وہ اتنا کام کیا تھا کہ اگلے دس سار تک وہ آپس سرکار نہیں بنا پائی اب جب چناؤں دوہزار انیس مہنے والے ہیں تو غلطی یہ دورانے والے نہیں ہیں انفیکٹ دوہزار چواتہ کا جو گوشنا پتر تھا اس گوشنا پتر کے بارے میں کوئی بات نہ کرے بہت بڑے بڑی ہوڈنگ لگائی تھی بہت ہوا برشتہ چار اب کی بار مودی سرکار ہم لوگبال لے کر آئیں گے چار سال میں لوگبال نہیں آیا اس بارے میں کوئی بات نہیں کری جائے گی کسان ہر کچھ مہینوں میں ہزاروں کی تعداد میں دیش کے الگلت شہروں میں آ رہے ہیں ان کسانوں کی بات نہیں کری جائے گی کروڑوں یوہ بے روزگار ہیں جو دو کروڑ روزگار کی بات کرنی گئی تھی اب اگر یوہ آدمتیاں بھی کریں جیسا ہزار میں چار یوہوں نے کیا بے روزگار یوہوں نے کیا تو ان کے بارے میں بات نہیں کری جائے گی اگر ان کے بارے میں بات نہیں کری جائے گی تو ان کے بارے میں بات کری جائے گی یہ بھی آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے اور کن کے بارے میں بات کرنی جائے کہ آپ کو بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے اس دیش کے بڑے بڑے لیڈر جو بڑے بڑے کانسلیوشن پوزیشنز کو ہوت کرتے ہیں پردان منتری ہیں مکھی منتری ہیں جب کوئی چناؤ ہوتا ہے تو وہ چناؤ میں کیا ایجنڈا ہوتا ہے وہ ان کے موز سے ان کے انفاظ سے ان کے بھاشنوں سے آپ دیکھئے تو وہ بہت کلیر کی مددوں پر وہ چناؤ لڑنا چاہتے ہیں ادھر پردیش کو چناؤ ہوا تو پردان منتری ہوا جاکے بولتے ہیں کہ چناؤ شمشان و قبرستان کی بیج کا چناؤ گجرات کو چناؤ ہوا تو بولا حج ہاردک علپیش جگنیش حج ورسز رام روپانی عمیت شاہ موڈی ابھی چناؤ ہوا رہے گا ہی راجعوں میں تو آپ بول رہے ہیں علی اور بجرن بلی کے بیج کے لئے لڑائی ہے اب سوچئے کہ اب بکاس کی بات نہیں ہوگی اب نفرت کو جس کے خلاف ہم رہنے کی بات کر رہے ہیں ایک نفرت کو راجع نیتک ہتھیار کی طرح استعمال کیا جائے گا اور اگر نفرت کو راجع نیتک ہتھیار کی طرح ہتھیار کی طرح استعمال کیا جائے گا تو اخلاق کی بھی ہتھیا ہوگی اخلاق کی جانبی جائے گی اور ثبوت کمار سنگ کی جانبی جائے گی اب سوچئے ال تھرم کی بات کرتے ہیں بھگوان کی بات کرتے ہیں میں ان لوگوں کو شمبازی بھگت کے ان الفاظ سے بولنا چاہتا ہوں کہ انہیں دھرم اور بھگوان سے کوئی مطلب نہیں ہے ان کا دھرم اور بھگوان صرف شتہ اور کرسی ہے اور اسی کے لئے وہ کام کرنا ہے اور اسی کے لئے دھرم کا استعمال کرنا ہے ایک طرف سبوت کمار سنگھ کی حتیان ہوئی سبوت کمار سنگھ کے بعد کوئی انسیڈنس نہیں ہے کہ اخلاف کیس میں انیسٹیگیٹنگ آفیسر تھے ابھی کچھ دنوں پہلے اس دیش کے رولنگ پارٹی کے مکیہ لے بریزرین نے اپنے کارکرتاؤں کو ایڈریس کرتے میں ایک بات بولی بولی اخلاق ہوا تب بھی ہم جیتے اوارڈ وابسی ہوئی تب بھی ہم جیتیں گے تم کچھ بھی کر لو ہم ہی جیتیں گے پہلی بات تو یہ بات سچ نہیں ہے کہ اخلاق اور اوارڈ وابسی کی بات وہ جیتے تھے اوارڈ وابسی اور اخلاق کی انتہ ہے کہ بات اس کے خلاف جو اکروش لوگوں میں آیا لوگ اس کے ان کا بیوت کیے اس کے بعد آپ بیہار میں ہارے تھے بیہار کی جنتہ نے آپ کو ہرایا تھا وہ بات الگ ہے کہ چھاک کمٹ کر کے چھاک کمٹ کر کے آپ نے وہ سرکار بنا لی لیکن چلیے یہ ایمپورنٹ نہیں ہے وہ ہارے تھے وہ جیتے تھے آپ سوچیے اہنکار کی بھاشا یہ اہنکار کی آئیڈیلوجی کہ انسان کے مرڈر کبھی ایک راجلے دیکھ استعمال کرنا اس اہنکار کی مانسکتہ آپ کو سمجھنا پڑے گا پھر کچھ بولا ہم پچاس سال اس دیش میں راج کریں گے آپ ہیں کون راجہ ہیں مہاراجہ ہیں سیٹھ ہیں رجوارے ہیں اس دیش کے عوام نے کبھی کسی تانہ شاہ کو نہیں سا رہا ہے بڑے سے پڑے تانہ شاہ کو یہاں سے نکالا ہے انگریزی حکومت کو نکالا ہے اور اس دیش میں لوگ دند رستاپد کی ہے اس دیش میں سمجھنا نکالا ہے کوئی راج نہیں کرتا جنتہ کے لیے کام کرتا ہے اور اگر جنتہ کے لیے کوئی کام نہیں کرتا تو جنتہ اس کو ہر بھیگتی ہے یہ اہنکار میں مت رہی ہے یہ اہنکاری آپ کو ہرائے گا یہ جو ایک طرف یہ ہنسہ ہے دھرم کے ادھار پہ آخری بات بولوں گا ایک اور ہنسہ ہے اس کا پہلو ہم کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے اس کو اپنے نظریہ سے بار ہونے نہیں دینا چاہیے لیکن دھرم کی ہنسہ اور دھرم کے ادھار پہ جو ہنسہ پھیلائی جارہی ہے دھرم کے ادھار پہ جو عنوات پیدا کیا جا رہا ہے ایک اور جو روز ہنسہ ہوتی ہے اس دیش کے لوگوں کے ساتھ اس کو چھپانے کی کوشش ہے ابھی کسان آئے تھے ہر سال سرکاری آکڑوں کے حساب سے جب دو سال پہلے دیئے ہیں تو اس کے بعد تو آکڑے دینے بھی بند کر دیئے ہیں ہر سال بارہ ہزار کسان آدمہ تیس دیش میں کرتے ہیں وہ کسان قرضے میں ہیں اس سرکار کے پاس پندرہ بیس بڑے بڑے جو پتیوں کا قرضہ ماب کرنے کے لیے سارے تین لاکھ کروڑ روپیہ ہے لیکن کسانوں کا قرضہ ماب کرنے کے لیے ایک کھوٹی کوڑی نہیں ہے ہر کھنٹے دو کسان آدمہ تیہ کر رہے ہیں وہ آدمہ تیہ نہیں ہے وہ ہتیائی ہے بیروزکاری ہے مہنگائی ہے یہ سب جو روز مرہ کی ہم لوگوں کے خلاف ہنسہ کری جارہی ہیں ابھی نوٹ بندی پہ برپدان مندری نے ایک بھاشن دیا جس میں سو پریواروں میں لوگوں کی موت ہوئی سو اس میں ادھک لوگوں کی موت ہوئی مہنپردان مندری بولتے ہیں کہ نوٹ بندی سے صرف ایک پریوار رو رہا ہے اور وہ ہے نہرو کاندی پریوار وہ ہے کانگریس پریوار باقی دیش کی جدتہ خوش ہے یہی وہ اہنکار ہے کہ سو سے اوپر لوگوں کی موت ہوئی ہے اور آپ کیلئے آپ اس پر مزاق رہتے ہیں آپ اس کو اکنالیج کرنے پر تیار نہیں ہے اس چیز کو ہم کو سمجھنا ہے اور ان کے اہنکار کو ہم کو سمجھنا ہے ایک آخری بات میں بولوں گا یہ جو علی ورسز بزرنگ بلی شمشان ورسز قبرستان کر رہے ہیں اور 2019 کا چناؤ وہ ہندو بنا مسلمان کرنا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے میڈیا کرمی ہیں کچھ میڈیا کرمی یہ پوچھتے ہیں ایف نوٹ موڈی دن ہو اس رہول گاندی یہاں پرائی مینسٹر تمہیں سے یہ بولنا چاہتا ہوں یہ آنے والا چناؤ ہندو بنا مسلمان نہیں ہے فرانکلی سپیکنگ رہول بنا موڈی بھی نہیں ہے ایک طرف ان کا اہنکار ہے اور ایک طرف اس دیش کے عوام کا درد ہے اس کے بھی تک رادی کا بہمولا یہاں بیٹی ہے رادی کا بہمولا کو ابھی تین سال ہونے والے ہیں روحید بہمولا کی اس آسانی خطیا کو لے کے آج تک ایک بھی منتری چاہے وہ سمیٹی ایرانی ہو چاہے وہ جتہ ترے ہو جنہوں نے وہ خط لکھے تھے کہ روحید بہمولا کو پرطاریت کیا جائے روحید بہمولا کا ادھارن بنائے جائے اور اس کو اتنا پرطاریت کرو کہ کوئی بھی نہ سوچے کہ ہم آواز اٹھائیں گے سرکار کے تلاف ان لوگوں کو آج تک سزا نہیں ملی ہے ان لوگوں کو اپنے پدوں سے بھی نہیں ہٹایا گیا ہے ہوا کیا ہے رادی کا بہمولا پر کیس لگائے گئے ہیں رادی کا بہمولا کو دلی کی سرکوں پر گھسیڑا گیا ہے یہ چناؤ ایک طرف ان کا اہنکار ہے ان کا گھمند ہے اور دوسری طرف رادی کا بہمولا کا درد ہے میں اپیل کرتا ہوں رادی کا بہمولا سے آپ اس چناؤں کو لڑیے اس دیش کے لوگ آپ کا سمرتن کریں گے آپ تمام لوگ اس سرکار کو ہرانے کی نڑائی ہوگی کیونکہ یہ سرکار اب نیا نہیں دے گی رادی کا بہمولا اس ذمہ داری کو لیں ہم تمام لوگ دیش کی تمام امن پسند جندہ آپ کا ساتھ دے گی اور آپ کو جتائی گے اور ان کو ہرائی گی ایک طرف رادی کا امہ کا درد ہے ان بارہ ہزار کسان کے پریواروں کا درد ہے ان سو سے اوپر پریوار جن کی نوٹ بندی میں موت ہوئی اور وہ تمام چھوٹے روزگار والے چھوٹے کاروبار والے جن کے کاروبار ہتم ہو گئے ان تمام لوگوں کا درد ہے اور ان اہنکاریوں کا اہنکار ہے اور ان کا اہنکار آپ اور میں ملکے اتاریں گے ایک بات کم کو یہاں سے شبت لینی پڑے آخری بات جب سمبیدان کی ہم بات کرتے ہیں تو ایک بات ہم کو سوچنا ہے کہ سمبیدان صرف ایک کالس کا تکڑا نہیں ہے سمبیدان میں وہ ایک شب جو اس کی پریامبل میں ہے کہ ہم بھارت کے لوگ بھارت کو ایک دھرم نرپیک سماجوادی لوگ تانتریک گڑتندر بناتے ہیں یہ ہر ایک شب ایک مہینے لیتا ہے اور اس مہینے کو زمین پہ اتارنے کے لیے ہم کو کبھی بھی کمپلیسنٹ نہیں ہونا چاہیے ہم کو روز لڑنا چاہیے چاہے وہ سماجواد ہو چاہے وہ دھرم نرپیکشتہ ہو اور جو لوگ دھرم کے نام پہ آج بات رہے ہیں وہ کھلے ہم یہ بھی بولتے ہیں بارہ مہینے پہلے کی بات پچھلے لیسمبر کی ایک یونین مینسٹر نے بولا کہ ہماری سرکار سمویدان کو بدلنے کی نہیں آئی ہے ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی انسان اپنے آپ کو دھرم نرپیکش بولے ہم چاہتے ہیں لوگ اپنے آپ کو دھرم اور جاتی کے آدھار پر ایڈنٹیفائی کریں یہ ان کی منوادی سوچ ہے اور اس کی خلافی چُراؤ ہے مجھے پوری امید ہے وہ تمام لوگ تانتریک لوگ جو لوگ نے پھر ساڑھ چار سال میں آندورن کیے ہیں ہم تمام لوگ ساتھ آئیں گے اور یہ نفرت کی راجنیتی کو ہم ہرائیں گے انصاف قوم چیتائیں گے اور آخیر میں سبوت کمار سنگھ کے وہ بیٹے کے ہم کو شفتوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ دھرم کے نام کو جو علمات بیدا کیا جا رہا ہے آج میرے پتا کی جان گئی ہے کل آپ کے کس کے پتا کی جان جائے یہ بات ہم کو کبھی بھولنے نہیں چاہیے بہت بہت شکل